سعودی عرب دوستو خبریں شروع کرتے ہیں آج کی سب سے پہلی خبر فلائی دبائی کا سعودی عرب کے لیے خصوصی فلائیٹ اپنیشن دبائی کی فضائی کمپنی فلائی دبائی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب سے اپنے شہریوں اور غیر ملکیوں کو وطن بہچانے کے لیے آج منگل کو تین خصوصی پروازیں چلائے گی الامارات الیوم کے مطابق فلائی دبائی کی ترجمان نے بتایا کہ دو پروازیں جدہ سے اور ایک پرواز ریاض کے لیے چلائی جائے گی فلائی دبائی کا کہنا ہے کہ یہ پروازیں غیر سعودی مسافروں کو دبائی لے جانے کے لیے مختص ہیں واضح رہے کہ گزشتہ اعتوار کو سعودی عرب نے دنیا بھر میں کرونا کے دوسری لہر کے پیش نظر آپ نے یہاں بیلو اقوامی پروازوں پر پبندیات کر دی تھی اگلی خبر شامل کرتے ہیں کوئیٹ نے دو جنوری کو سرحدیں کھولنے کا فیصلہ کر لیا کوئیٹی حکومت نے دو جنوری کو اپنی تمام سرحدیں جزوی طور پر کھولنے کا فیصلہ کیا ہے کوئیٹی نیوز ایجنسی کھولا کے مطابق وزیراعظم شیخ صبال خالد السبا کی سربراہی میں منعقد ہونے والے کابینہ جلاس میں فیصلہ کیا گیا ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ٹریک ڈرائیور فیملی ویزر ویزا حاصل کر سکتے ہیں سعودی عرب میں گزشتہ ہفتے 21 دسمبر 2020 سے بینو اقوامی عمد الرفت پر ایک ہفتے کے لیے عارضی طور پر پبندی عید کی گئی تھی پبندی کا مقصد برطانیہ اور یورپی ممالک میں کرونا وائرس کی نئی لہر کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا تھا تاکہ لوگوں کو اس وبا کے اثرات سے مفور رکھا جا سکے ایک ہفتے بعد پبندی میں مزید ایک ہفتی کی توسیح کر دی گئی ہے تاہم 28 دسمبر کو سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکیوں کو اپنے وطن جانے کے لیے خصوصی طور پر مشروط ایجاد افراہم کی گئی ہے جس سے فیدہ اٹھاتے ہوئے وہ افراد جن کے فائنل ایگزٹ یاری انٹری ویزے لگے ہوئے ہیں وہ جا سکیں گے علاوہ ازی ویزر ویزے پر آنے والوں کو بھی واپسی ممکن ہوگی ہمارے کارائن کی جانب سے مختلف موضوعات پر سوالات ارض کیے گئے ہیں جن کے جوابات حاضر خدمت ہیں ایک سوال کیا گیا ہے میں کرونا سے قبل چھوٹی آیا تھا سفری پابندی کی وجہ سے واپس نہیں جا سکا اب اقامہ ختم ہو گیا ہے جبکہ کفیل بھی جواب نہیں دے رہا نہ ہی فون اٹین کر رہا ہے میں سات بر سے سعودی عرب میں تھا میرے واجباد بھی باقی ہیں اب میں کیا کر سکتا ہوں تو اس کا جواب ہے کرونا وائرس کی وجہ سے حکومت سعودی عرب نے چھوٹی پر جانے والوں کا اقامہ اور خروج یعودہ کی مدت میں توسیح کر دی آپ کے اقامہ اور خروج یعودہ کی مدت میں بھی توسیح کر دی گئی آپ کو چاہیے تھا کہ جب بھی مدت توسیح کی گئی اس دوران کفیل سے رابطہ کرتے حکومت کی جانب سے مفت توسیح کے بعد ایسے غیر ملکی کارکونوں کی سہولت کے لیے ابشر کے ذریعے اقامہ اور خروج یعودہ کی مدت میں توسیح کرانے کی سہولت فرام کی گئی تھی جس کے لیے مقررہ فیص ادا کرنے کے بعد خروج یعودہ اور اقامہ کی مدت میں اضافہ ممکن ہوتا ہے آپ کا کہنا ہے کہ کفیل ٹیلی فون اٹینڈ نہیں کرتا ایسے میں آپ کو چاہیے کہ پاکستان میں وزارت سمندر پار پاکستانیوں کے عمور کو درخواست دیں تاکہ وہاں سے پاکستانی سفرد خانے کو آپ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہدایات جاری کی جا سکیں وزارت سمندر پار پاکستانیوں کے عمور کے تحاد دی جانے والی درخواست میں یہ وضاحت ضرور کریں کہ آپ کے واجبات باقی ہیں اور سعودی قانون کے تحاد یہ لینا آپ کا حق ہے اگر آپ کے کفیل نے سسٹم میں آپ کو خروج یعودہ کی خلاف ورزی کے زمرے میں شامل کر دیا ہے تو آپ کا معاملہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ خروج یعودہ کی خلاف ورزی کے منتب کو مملکت میں تین برس کے لیے بین کر دیا جاتا ہے اس عرصے میں صرف سابق کفیل کے دوسرے ویزے پر ہی سعودی عرب آیا جا سکتا ہے آپ کے مسئل میں اہم نکتہ یہ بھی ہے جس کی وضاحت ضرخواست میں لازمی طور پر کی جائے گی تاکہ جب سفارت خان کے شعبہ ویلی فیر کو آپ کی درخواست مصول ہو تو وہ اس نکتے کو بھی عدارت میں واضح کرتے ہوئے اس پابندی کو ختم کر آسکیں ایک اور سوال کیا گیا ہے ابشر سسٹم پر اکاؤنٹ نہیں بن رہا کیا کریں تو اس کا جواب ہے محکمہ پاسپورٹ جوازاز کی جانب سے تارکین کے معاملات کو خودکار انداز میں مکمل کرانے کے لیے ابشر سسٹم کی سہولت مہیا کی جاتی ہے ابشر سسٹم پر اکاؤنٹ بنانے کے لیے جوازاز کی جانب سے فرام کردہ کمپیوٹر پر اکاؤنٹ بنائیں تو آپ نے کمپیوٹر یا موبیل پر لاغ آن کر کے اس کا پاسورٹ دل کر لیں بعض وقت سسٹم ڈاؤن لوڈ ہونے کی وجہ سے فنگر پرینٹ اور معلومات سسٹم میں ابلوڈ نہیں ہوتے ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کہ ڈرک ریور کے ویزے پر آنے والے اہلیہ کو ویزر ویزر پر بلا سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے قانونی طور پر اہلیہ اور فیملی کے لیے ویزر ویزہ جاری کرانے کے لیے مخصوص پیشوں پر کام کرنے والوں کو ہی اجازت دی جاتی ہے جن کا اقامہ فیملی سٹیس کا ہو ڈرائیور، ٹرک ڈرائیور یا فیملی ڈرائیور کا پیشہ فیملی سٹیس ہولڈر میں شامل نہیں اس لیے قانونی طور پر ان پیشوں سے منسلک افراد کو فیملی ویزر ویزہ جاری نہیں کیا جاتے اس کے بعد اگلی خبر ہے بین اقوامی فیدائی اپریشن کی بحالی سے بہت سے لوگوں کو ریلیف ملا سعودی عرب میں موجود تارکین وطن نے سعودی حکام کے بین اقوامی ائرلائنز کو غیر ملکیوں کو بینون ملک لے جانے کی اجازت دینے کے لیے فیصل کا خیر مقدم کیا ہے عرب نیوز کے مطابق سعودی جنرل ایتھارٹی برائے سیور ایوییشن کی جانب سے اعتوار کو نوٹس آنے کے بعد سے ٹریول ایجنسیاں لوگوں کی سعودی عرب سے باہر جانے کی پروازیں بک کرنے میں مصروف ہیں ایک افسوس ناق خبر شامل کرتے ہیں محکمہ جیل خانہ جات کے سربرہاج جنرل محمد بن علی علی سمری کا قل پیر کو انتقال ہو گیا ہے سبق ویب سیٹ کے مطابق انہیں اپنے دفتر میں کام کے دوران دل کا دورہ پڑا تھا جس کے باعث ان کی وفات ہو گئی جنرل السمری کو وزیر داخلہ شہدادہ عبدالعزید بن سعود بن نائف نے دو ہزار ستنے میں خصوصی فیصلے کے تحت محکمہ جیل خانہ جات کا سربرہ مقرر کیا تھا وزیر داخلہ شہدادہ عبدالعزید بن سعود بن نائف نے جنرل سمری کے فات کے بعد جنرل ماجید بن بندر الدویش کو محکمہ جیل خانہ جات کا نیا سربرہ مقرر کیا تھا ہے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں قرائے پر گاڑی حاصل کرنے کی شرط کیا ہے ناکل حمل کی کمیٹی کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق قرائے پر گاڑی حاصل کرنے کے لیے عمر کی قید نہیں مقررہ شرط پوری کرنے والے کو گاڑی قرائے پر دینے میں کوئی عمر مانیہ نہیں ہوگا کمیٹی کی جانب سے یہ وضحات اس وقت کی گئی ہے جب سوشل میڈیا پر کہا گیا کہ قانون کے مطابق رینٹے کار کمپنی والوں کی جانب سے عمر کے حوالے سے اعتراض آئید کرنا مناسب نہیں اگر کار قرائے پر حاصل کرنے والے کے پاس کار آمد ڈرائیونگ رسالس اور اکامہ ہے تو کوئی عمر مانیہ نہیں کہ اسے قرائے پر گاڑی نہ دی جائے کمیٹی نے مزید کہا کہ رینٹے کار کمپنی کے بارے میں کسی قسم کی شکایات ہونے کی صورت میں ٹول فری نمبر 938 پر شکایات درج کی جا سکتی ہیں اب بات کرتے ہیں موسم کے حوالے سے مدینہ منورہ میں مطلع غبار علود کئی علاقوں میں دند مدینہ منورہ سوید الخیاقیہ اور عمر المہد میں آج موسم غبار علود رہے گا سعودی پریس ایجنسی کی مطابق محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ گرد علود ہوا کے باعث سانس کے مریضوں کو مہتات رہنے کی ضرورت ہے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کرونا وائرس کے خلاف جنگ پاکستانی طبی عملہ کوئیت پہنچ گیا کوئیتی وزارت صحت نے کہا ہے کہ پاکستان سے ایک سو چھانے افراد پر مشتمل طبی عملہ کرونا کے انصداد کے لیے کوئیت پہنچ گیا ہے کوئیتی نیوز ایجنسی کونہ کے مطابق پاکستانی طبی عملے میں اکتالیس ڈاکٹر ایک سو اکتیس نرس اور چوبیس ٹیکنیکل ہیں جو کوئیت کے مختلف ہسپتالوں میں خدمات انجام دیں گے پاکستان میں کوئیت کے سفیر نصار المطیری نے طبی عملہ رسال کرنے پر پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا ہے کہ کوئیت اور پاکستان کے تعلقات انتہائی مستحکم ہیں کوئیت کرونا وائرس کے انصداد کے لیے پاکستان کے ساتھ ہر طرح سے تعاون جاری رہے گا واضح ہے کہ کوئیتی وزارت سیحت نے پاکستانی وزارت سیحت کے ساتھ چار جولائی کو سیحت کی شعبے میں تعاون کا معایدہ دستکت کیا تھا اس معایدے کے اطاعت دونوں ممالک کے درمیان تیبی عملے کا تبادلہ اور سیحت کی شعبے میں تعاون کو فروغ دیا جائے گا اگلی خبر ہے امان ائر اور قطر ائر ویز کا پینسٹھ روٹس پر شراکت میں اضافہ امان ائر اور قطر ائر ویز دونوں انٹرنیشنل ائر لائنز کے مابین منصوبے کے تحاظ کوڈ شیر بڑھائے جائیں گے عرب نیوز کی مطابق دو ہزار میں یہ دونوں انٹرنیشنل ائر لائنز شراکت دار تھیں حالیہ کوڈ شیرنگ کی نئی منزلوں کی تفصیلات آئندہ سال منزل آم پر آ جائیں گی اس معاہدے سے امان ائر کے مسافروں کو قطر ائر ویز کے پینسٹھ روٹ پر سفر کرنے کے لیے مزید سہولتیں حاصل ہو جائیں گی ان روٹس میں افریقہ امریکہ ایشیا بحلقائل یورپ ہندوستان اور مشرق وسطہ کے بعض روٹس شامل ہیں واضح ہے کہ امان ائر نے 1993 سے فلائر شروع کی تھی اور قطر ائر ویز کی بھی اسی سال بنیاد رکھی گئی تھی تو دوستو آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ